اسلام علیکم دوستو آج ہم اس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ آیا ہے دومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار تیرہ یہ ہے سندھ کے لیے اور ایسے ہی سیم پنجاب نے جاری کیا ہے یہ پنجاب پروٹیکشن اف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ دو ہزار سولہ کے پی کے بلوچستان نے دو ہزار چودہ میں دومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار چودہ بنایا اور کے پی کے نے جو ہے ابھی دو ہزار انیس میں یہ بل پاس کیا ہے پروٹیکشن اف ویمن وہ ابھی تک لاپ بنا ہے ایکٹ یا نہیں بنا میں اس کو سرچ کرتا رہا ہوں ابھی مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہو سکا اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری نے ہی وہاں دو ہزار چودہ میں وہ بھی جو ہے نا بل پاس کر کے اس کا بھی ایکٹ بن گیا ہے دومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار چودہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی قانون بنتا تھا تو وہ کیپیٹل کے لیے بھی اور چاروں صبح کے لیے بھی اپلیکیبل ہوتا تھا دو ہزار دس میں جو اٹھارمی ترمین کانسٹیٹویشن آف پاکستان میں آئی اس کے تحت یہ تھا کہ جو بھی قانون بنے گا تو وہ صوبے اپنے اپنے جو ہے نا وہ قانون سازی کریں گے اور جو وفاق ہے وہ اپنی قانون سازی کرے گا تو اس کے بعد اب جو بھی لا بنتا ہے وہ ہر صوبے کی اپنی اسمبلی جو ہے وہ پاس کرتی ہے وہ لا بناتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اس میں تبدیلیاں مختلف جو ہے وہ آ جاتی ہیں یہ ایک لہذا بات ہے کہ جو بھی وفاق بناتے ہیں پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں لیکن ضروری بھی نہیں ہوتا جیسے کیا بھی آئے سب سے پہلے جو دومیسٹک وائلنس پریمنشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار تیرہ میں سندھ نے پاس کیا ہے اور دو ہزار چودہ میں بلوڈستان نے اور دو ہزار سولہ میں یہی ایکٹ پنجاب نے پاس کیا ہے اب میں آپ کو یہ گلینس ویو دینا چاہتا ہوں اور یہ بہت ہی معلومات اور آگاہی بھی ہے وگلا حضرات کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی کہ اس ایکٹ کے اندر کیا کیا پروٹیکشن دی گئی ہے پھر اس کا پروسیجر کیا ہے اور یہ اپلیکیبل کیسے ہوگی کیسے درخواست دی جا سکے گی کس کوٹ کے اندر دی جا سکے گی پھر اس پر پنجمنٹ کیا ہے اور یہ جو دومیسٹک وائلنس بنائی گی ہے یہ کس کس کے لیے ہے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے اور اس کے لیے جو وہاں ہاؤس ہورڈ میں آتے ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر سزا کیا ہے اور اس کی وائلیشن کی صورت میں کیا سزا ہے پھر اس کی اپیل ہے رویئن ہے کس کوٹ میں فائل ہوگی یہ آج ساری اس پر دسکشن کرتا ہوں آپ کو آج بتاتے ہیں اور یہ حالانکہ یہ پاس ہوا ہے ایکٹ میں جو ابھی میرے پاس جو ہے دومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ سندھ پروفیشن ہے پروڈریکشن ایکٹ دو ہزار تیرہ یہ سندھ والا میں نے لیا ہوا ہے اسی پہ اور اسی سے ملتے جلتے باقی سوقوں کے بھی قوانین ہے تو اس پہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چنوں کہ یہاں پہ جو اگریوڈ پرسن کہا گیا ہے اس میں ومن چائلڈ اور اینی ولنرابل پرسن کا لفظ آیا ہے اب ولنرابل پرسن کیسے کو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی بھی اگر موزور ہے بڑھا ہے منٹل علنیس ہے تو وہ ولنرابل کی ڈیفینیشن میں آئے گا اور اس کے اگر ساتھ بھی کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس کو یعنی اگر وہاں پہ اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی اگر کوئی کرتا ہے یا اسی وائلنس کرتا ہے تصدد کرتا ہے تو پھر وہ اس کی بھی کاروائی ہو سکتی ہے اب پہلے آ جاتے ہیں اس پہ کہ ڈومیسٹک وائلنس اسی کیا مراد ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اصل ڈومیسٹک وائلنس ہم کہتے کسے ہیں جس کی وجہ سے یہ عورتوں کو یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے اسپیشلی چونکہ یہ قانون ہے یہ عورتوں کے لیے بچوں کے لیے کہ ان کو عام طور پر یہ یہاں پہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ان کو طلاق کی دھمکیں دی جاتی ہیں دوسری شادی کی دھمکیں دی جاتی تھی تو ایس سچ ان ایکٹ سے پہلے پاکستان کے اندر ایسا قانون نہیں تھا جو ان کی پروٹیکشن کرتا ان کی پریونشن کرتا تو یہ ایکٹ آنے کے بعد یہاں یہ اب بہت زیادہ ایک عورتوں کو بچوں کو تحفظ حاصل ہو گیا ہے کہ اس کے جو اینا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن ان کو محفوظ ہوگی کہ یہاں ہمیں پروٹیکشن مل گئی ہے اب ڈومیسٹک وائلنس کی جہاں تک ڈیفینیشن ہے تو یہاں پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیزیکل اور سائکالوجیکل ابیوز کمیٹڈ بئی ایرسپونڈنٹ اگینسٹ ویمن چلڈرن اور آدھر والا نربل پرسن اب یہاں فیزیکل ٹارچر بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور سائکالوجیکل ٹارچر بھی آگے میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ فیزیکل ٹارچر سے کیا مراد ہوگا اور سائکالوجیکل ٹارچر سے کیا مراد ہوگا کیونکہ سائکالوجیکل ٹارچر کے لیے پہلے اس سے پہلے کوئی قانون سازی نہیں تھی صرف فیزیکل ٹارچر کے لیے پی پی سی میں تھا وہ بات کہ اگر کسی عورت کو زخمی کیا جاتا بچے کو زخمی کیا جاتا اس کو مار پیٹ تشدد کی جاتی تو پھر اس کی کاروائی ہوتی تھی لیکن سائکالوجیکل ٹارچر کے لیے کوئی قانون سازی نہیں تھی پھر یہ قانون ابھی آ گیا ہے یہ دوہزار انٹیرہ میں ایکٹ آیا لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو پبلک کو اس بارے میں آگاہی ہے اور وکیلوں کو بھی بہت کم آگاہی ہے اس بارے میں کہ یہ ایکٹ ہے اس کو پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے عام طور پر فیملی ڈسپیوٹ کا فیملی کورڈ میں دعویٰ کرنا سیویل سوٹ جو ہے نہ وہ یعنی فیملی سوٹ وہاں پہ فائل کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک کریمنل پروسیڈنگ ہے اس کے مطالق بہت کم آگاہی ہے تو اس ویڈیو کو ذریعے ہم آپ کو یہ آگاہی دے رہے ہیں اب ڈومیسٹک وائلنس کی بات آ رہی تھی وہیں کریمنل فورس اور کریمنل لیکن اب اسی میں بھی شامل کر دیا گیا ہے پروٹیکشن آف ایمین ایکٹ میں ایموشنل سائکولوجکل وربل ابیوز مینز پیٹرن آف ڈیگریڈنگ آر ہیمیولیٹنگ کنڈیکٹ توورڈ ویکٹم انکلوڈنگ بٹ ناٹ لیمیٹی ٹو یعنی اب اس میں یہ چیزیں آگئی ہیں کیا ہے کہ یہ یہاں پہ ان خواتفین اور بچوں کے ساتھ گھر میں جیسے اور بھی ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں میمبر ہوتے ہیں اس کی نندے ہو گئی خامند ہو گیا اس کے ساتھ جلیسی کرتا ہے یا اس کو کوئی تانے دیتا ہے تو یہ بھی آپ جرم قرار دیا گیا ہے اس ایکٹ کے تحاد ایسے انسٹ ہے اس کا ریڈیکل ہے یعنی اس کا مزاق بڑھانا اور ان کے سے بے عزتی بے غرمتی کرنا الفاظ کے ذریعے بھی یہ سائیکالوجیکل ٹرچر میں بات آتی ہے تھریٹ ٹو کاز فیزیکل پین اس کو ایسی دھمکی دینا کہ میں تمہیں ماروں گا اس طرح کی دھمکی دینا یعنی بھلے قدر نہ کرنا ہو پھر اس میں اس کو فیزیکل پین کی بھی کوئی اگر یہ تھریٹ کرتا ہے تو کسی کو یہ دھمکی دینا کہ میں تمہارے اوپر الزامات لگا دوں گا مختلف قسم کے عوارگی کے الزامات لگانا عورتوں پہ اب اس کو بھی جنم قرار دیا گیا اور پھر یہ بلیمنگ سپاؤز اف ام موریلیٹی یہ عام حق مانگیں تو ان کا جو سپاؤز جو خامن پھر یا دوسرے فیملی ممبرز جو ہے ان پہ بلیم لگانا شروع کر جاتے ہیں ام موریلیٹی کا یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بد کردار ہے یہ گھر سے باہر جاتی ہے تو ام موریلیٹی کا بلیمنگ کا صرف اگر کہنا بھی یہ بھی جرم اور بلیم لگانا بھی جرم ام موریلیٹی کا تو یہ جھوٹا الزام لگانا یہ تو ویسے بھی اسلام میں ہے کہ پہتان ہے اس کا بھی سخت گناہ بھی ہے لیکن یہاں پہ واضح طور پر اس کو یہ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ پہلی دفاع یہ بات قانون کے اندر آئی ہے کہ کسی کو طلاق کی دھمکی دینا بھی اب جرم قرار دیا گیا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کی سزا کیا ہے لیکن اب طلاق کی دھمکی دینا یہ جرم ہے عورتوں کو طلاق کی دھمکی دینا بیس لیسلی بلیم اور امپیوٹنگ انسینیٹی اور سائٹنگ بیرنیس میری بات یاد رکھیں کہ اب یہ عورتوں کو دھمکی دینا کہ دوسری شادی کر لوں گا اس کو ہر وقت دھمکی دے کر منٹل ٹارچر کرنا یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے اس قانون کے تحاد اب اگر کوئی ایسی دھمکی دیتا ہے تو یہ اب کاروائی اس کے خلاف ہو سکتی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے کاروائی کا پروسیجر ہوگا کون کاروائی کر سکتا ہے اب ایسی برنکنگ فالس ایلیگیشن اپون دی کریکٹر آپ ای فیمیل میمبر اب کوئی اگر اس کے کریکٹر پہ بھی کوئی فالس ایمپلیکیشن کرتا ہے یعنی غلط چھوٹا الزام لگاتا ہے ایسی حراسمنٹ ہے مسچیف ہے فیزیکل ابیوز ہے یہ سہارا اس کو جنم قرار دیا گیا ہے اس پہ اگر کوئی اس کو محدود رکھتا ہے اس سے موبائل چھین لیتا ہے اس کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتا کسی سے ملنے نہیں دیتے اپنے فیملی میں عورت کو اپنے سسرال والوں سے بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے ملنے نہ دینا ان کو وہاں پہ زبردستی اس کو اس پر کرنا یہ سارے جرم قرار دیے گئے ہیں اب یہاں اس کی جو پلنچمنٹ سیکشن سکس میں جی دی گئی ہے یہ میرے پاس اس وقت دومیسٹک وائلنس پریونشن پروٹیکشن ایکٹ لوں گا ہینڈ پہ اور بلوچستان کے پی کی والا بھی سیم ایسے ہی ایکٹ ہے اور جو وہاں کے پی کی میں وہ تو آرس کیا کہ وہ ابھی تک دوزار انیس میں بل پاس ہوا ہے پتہ نہیں ہے ایکٹ بنا ہے یا نہیں بنا اب یہاں جو پنچمنٹ دی گئی ہے اس کی میکسیمم جرمانہ بھی اس کا رکھا گیا اور ایک سال تک سزا بھی رکھی گئی ہے جو اس طرح کی جو میں نے آپ کو دیفینیشن بتائی کہ پہلے وائلیشن کرتا ہے تو اب سیکشن سیون کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کیسے اس کو وہاں پروسیڈ کرنا ہے اس کو درخواست جو پیٹیشن فائل ہوگی تو کس کے پاس ہوگی اور کون فائل کر سکتا ہے تو سیکشن سیون میں یہ بات کہی گئی ہے تین بندوں کو یہ اٹھار دیا گیا یعنی جس کے خلاف یہ ایسی وائلیشن کی گئی فیزیکل ٹرچر کیا گیا اس کو دھمکی دی گئی یا اس کے ساتھ اس قسم کے معاملات برتاؤ کیا گیا اس کو طلاق کی وہ اپنا کوئی بندہ مقرر کر دے اپنے بیہاب پہ آثورائز کر دے تو وہ بھی جا کر کوٹ میں اپلیکیشن دے سکتا ہے اور تیسری بات وہ اگر کسی کو مقرر نہ بھی کرے تو ان فارمر کوئی بھی بندہ چاہے اس کا وہ ریلیشن ہے یا نہیں ہے اس کا بہن بھائی مامو بھائی اگر اشتدار نہ بھی ہو کوئی بھی آدمی اگر کوٹ میں آکھ یہ اپلیکیشن دے دیتا ہے کہ فلان خاتوم کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں اس کے ساتھ یہ اس طرح کا فیزیکل ٹرچر کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی کوٹ ایکشن لے سکتی ہے اس کو دیکھتے ہیں سیویل قانون کو کریمنل قانون کو تو جہاں یہ ایکٹ ہوتا تھا وہاں ایک اچھی بات یہ کہی گئی ہے کہ کس عدالت کو اختیار دیا گیا ہے میرے یہ بات یاد رکھیں کہ عدالت جہاں پہ وہ دونوں فریقین بھی بھی رہتے ہیں جس جس گھر کے اندر اس کو جو ظلم کیا گیا وہ وہاں کی عدالت کو اختیار ہے اور جہاں پہ اب عورت آگئی مثال کے طور پہ اب جو ہے نا وہ ایک ظلے میں تھی پھر وہ تیسرے ظلے میں ایک عورت ہیدر آباز میں رہتی تھی پھر وہاں اس پہ ظلم ہوا وہاں اس پہ یہ تارچر ہوا وہاں اس پہ تشدد کیا گیا فیزیکل یا سیکلوجیکل ایفیکٹ ہوا یا ابھی ہو رہا ہے تو وہ چاہے تو کراچی کی عدالت کو بھی وہاں کاروائی کرنے کا اختیار ہے کہ اس لیے کہ عورت وہاں اب آکے رہ رہی ہے یا انفارمر کراچی کی کوٹ کو بتاتا ہے تو تب بھی وہ کوٹ اس کو جورسڈکشن حاصل ہے یا وہاں کی ہیدر آباد کی عدالت کو بھی جورسڈکشن حاصل ہے یہ اس میں دونوں باتیں کی گئی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ ہوتا تھا کہ عورت کو وہاں گھر سے نکال دیا گیا سپوز اس پہ ظلم کر گئی پھر وہاں اب وہ کراچی میں آگئی ہے تو اب مسئلہ ہے وہ ہیدر آباد جا کر کیسے کاروائی کرے گی ہاں فیملی کوڈ میں تو ایک الہیدہ مسئلہ تھا لیکن یہاں تو اب جو اس ایکٹ کے تحاد جو کاروائی کر سکتی ہے عورت وہ اب یہاں کراچی میں بھی کر سکتی ہے دوسرے صوبہ میں چلی جائے وہاں بھی کاروائی کر سکتی ہے اس صوبہ میں بھی کر سکتی ہے دوسرے ڈسٹرک میں بھی کاروائی کر سکتی ہے یہ سیکشن سیون میں یہ بات کہی گئی ہیں اب یہاں سیکشن نائن میں یہ ہے بہت ہی اہم بات ہے اگر کسی عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے چاہے وہ طلاق اس کو دی گئی یا نہیں دی گئی دونوں صورت تمہیں اس کے پاس اگر کوئی ریحیش نہیں ہے سیکشن نائن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس جہاں پیٹیشن فائل ہوگی اس کوٹ کو اختیار ہے کہ فوری طور پر اس عورت کو اس گھر میں رکھنے کا حکم دے گی اور وہ گھر والے اس کو باہر نہیں نکال سکتے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ کرے یہ بات ذہن میں رہے سیکشن نائن میں اس کی رائٹ ریزائیڈ جو اینہ اس کا حق دیا گیا ہے کہ عورت کو وہاں گھر سے وہ خوری طور پر انڈیرم آرڈر کے ذریعے بھی کوٹ آرڈر کر سکتی ہے آگے آگے پرمننٹ انڈیکشن کے ذریعے بھی کوٹ آرڈر کر سکتی ہے تو وہ خوری طور پر عورت اور بچوں کو وہاں پہ ریحش رکھوائے گی ان کے ساتھ اگر وائیلیشن ہوگی تو پھر اس کی سزا علیہ دا سے دی جائے گی سزا کتنی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ ایک سال تک سزا ہے اس کی اگر کوئی ان کی وائیلیشن کرتا ہے ایسی پاسنگ آف پروڈیکشن آرڈر اور ریزیڈنس آرڈر یہ میں نے وہی بتا دیا سیکشن الیون میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اس میں کیا کیا آرڈر پاس کیے جا سکتے ہیں انڈرنگ دی پلیس آف ایمپلائیمنٹ کا کہا گیا ایٹیمٹنگ ٹو کمینکیٹ اینی فورم کا کہا گیا ہے کہ اس کو ایسی اگر کوئی وکیل رکھتی ہے کوئی ایسا کرتی ہے تو اس کو نہیں رکھا جا سکتا جو اہم اہم باتیں ہیں آپ کو بتایا دی گئی ہیں اور اس کی اگر کوئی پینلیٹی فر بریج اف انڈرم آرڈر اور پروڈیکشن آرڈر بائی دی ریسپونڈنگ کرتا ہے تو اس کو بیس ہزار روپے تک جرمانہ ایک سال تک اس کی سزا ہے اگر اس آرڈر کے خلاف کوئی اپیل یا انڈرم آرڈر کے خلاف نگرانی کرنا چاہتا ہے ریڈین فائل کرنا چاہتا ہے وہ بھی سیشن کورٹ میں ریڈین بھی فائل کر سکتا ہے اس کی پروسیڈنگ اپلیکیبل ہوگی جیسے سی آر پی سی کی اپلیکیبل ہے کورٹ میں وہاں جو سندھ کے اندر ہے دومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار تینا کے تار مجسٹریٹ فسٹ کلاس کو یہ اختیار دیا گیا ہے اس میں ایک سیمپل اپلیکیشن کے ذریعے چاہے وہ عورت اپلیکیشن فائل کرے عورت کی طرف سے کوئی وکیل فائل کرے یا کوئی پنجاب کے یہاں وہ جو ایکٹ ان کا دیا گیا اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ رہے گئی اب کیسے ہوا میں اس پہ تو ڈسکس نہیں کر سکتا کہ وہاں پنجاب پروٹیکشن افیمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ دوہزار سولہ میں یہ بات کہی گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کمپلینٹ عورت کر سکتی ہے لیکن سیکسن ایکیس میں جا کر کوگنائزنس میں جب بات آتی وہاں وہ لکھا گیا کہ عورت فائل نہیں کر سکتی وہ جو کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے وہ ویمن پروٹیکشن آفیسر یا ڈسٹریک پروٹیکشن آفیسر اس کمپلینٹ کو فائل کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے خیال میرا کام تو ایکسپلین کرنا ہے کہ لا ہے کیا کپکی اور بلوچستان جو بلوچستان میں وہ وہیں سیم ایکٹ ہے جیسے یہ سندھ کا ایکٹ ہے وہ دوزار چودہ ان کا اور جو کپکی میں وہ ابھی تک ایمپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا میں نے آپ کو ارس کیا کہ اس کا علم نہیں ہے اسلام آباد capital territory میں بھی یہی صورتحال ہے اور میرے خیال میں آج آپ کو اس بارے میں خاصا پتہ چل گیا ہوگا آپ پر یہ انفرمیشن اچھی لگیے تو آپ دوسروں کو آگے یہ شیئر بھی کر دیں اور تاکہ علم آگے تقسیم کرنا یہ بھی صدقے میں چامل اور ٹینل اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کر دیں تھینک یو اللہ افیر